دوستو اگر آپ بھی ویرات کوہلی کو دنیا کا سب سے خطرناک کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بینگلور اور ہیدر آباد کی جنگ میں تین سو رن تو نہیں بنے لیکن گیند اور بلے کے بیچ میں زبردست گھماسان میں جو ہوا اس نے کروڑوں کرکٹ پریمیوں کو کسی بولی ووڈ کی تریلر مووی کی یاد دلا تھی تو آخر کیسے کوہلی اور پاٹیدار کی توفانی بلے بازی کے دم پر آر سی بی نے بنا ڈالے دو سو چہرن آخر کیسے اورنج آرمی کی راجیف گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کوہلی کی پلٹن نے کر دی لگ بگ بولتی بن ان سب کے ساتھ ساتھ آخری گیند تک چلے اس گھماسان میں آخر کس نے لہرائیا اپنی جیت کا پرچم اس رومانچک مقابلے کی پوری ہائی لائٹ تو ہم آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوہلی اور ہیڈ میں کون سب سے خطرناک بلے باز ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو آئی پیل کا سب سے زبردست مقابلہ راجیف گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں روائل چیلنجر بینگلور اور سن رائزرز ہیدر آباد کے بیچ کھیلا گیا اس مقابلے میں بینگلور نے ٹوس جیت کر پہلے گیندازی کرنے کا موقع ملا ٹیم کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر ویرات کوہلی کے ساتھ کپتان فاف ڈپلیسز آئے یہ دونوں بلے باز بےہدی آکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے وہیں ہیدر آباد کی طرف سے پہلا آور لے کر آئے ابشیک شرما ان کا سواگت ویرات کوہلی نے پہلی گیند پر شاندار چوکہ لگا کر کیا اور اپنی ٹیم کا کھاتا کھولا اس کے بعد دونوں بلے باز سنگل ڈبل لے کر پہلے ہی آور میں دس رن بٹور لیے ہیدر آباد کی طرف سے دوسرا آور لے کر آئے بھونیشور کمار ان کا سواگت پہلے گیند پر کپتان فاف ڈپلیسز نے شاندار چوکہ لگا کر کیا اور اپنی ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا اس کے بعد بھی فاف ڈپلیسز رکنے کا نام نہیں لیے پانچویں گیند کو بھی انہوں نے چوکے میں تبدیل کر دیا بھونیشور کمار کے آور کی انتیم گیند پر بھی فاف ڈپلیسز نے خطرناک انداز میں چوکہ جڑتے ہوئے آور کو سماپ کیا اور اپنی ٹیم کے سکور کو دو آور میں ہی چوبیس رنوں تک پہنچا دیا ہیدر آباد کی طرف سے تیسرا آور لے کر آئے خود کپتان پیٹ کمینز لیکن ان کا سواگت پہلی گیند پر ویرات کوہلی نے بہترین چوکہ جڑ کر کیا اس کے بعد بھی کوہلی کا بلہ رکنے کا نام نہیں لیا دوسری گیند کو بھی انہوں نے چوکے میں تبدیل کر دیا کوہلی کی بلے بازی دیکھ کر بینگلور کے کپتان فاف ڈپلیسز بھی رکنے کا نام نہیں لیا چوتھی گیند پر انہوں نے خطرناک انداز میں چھکہ جڑ کر اس آور سے دونوں بلے بازوں نے مل کر انیس رن بٹور کر اپنی ٹیم کو تین آور میں ہی تیرالیس رنوں تک پہنچا دیا ایک بار پھر وکٹ کی تلاش میں چوتھا آور لے کر آئے ہیدر آباد کے نئے گیند باس ٹی نٹراجن لیکن ویرات کوہلی نے ان کو بھی نہیں چھوڑا پہلی گیند پر شاندار چوکت جڑ کر سواگت کیا لیکن تبھی نٹراجن نے اپنے اوور کی پانچوی گیند پر بینگلور کے کپتان فاف ڈپلیسز کو پویلین کا راستہ دکھا کر اپنی ٹیم کو پہلی سبھلتہ دلا دی بینگلور کو 48 رنوں کے سکور پر پہلا جھٹکہ لگ گیا فاف ڈپلیسز ٹیم کے لیے کیول 12 گیند پر 25 رن بنا کر پویلین لوٹ گئے لیکن ویرات کوہلی میدان پر ابھی بھی ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے نئے بلیباز ویل جیک آ چکے تھے ان دونوں کھلاڑیوں کے کندھوں پر ٹیم کی پوری ذمہ داری آ چکی تھی رویل چیلنجر بینگلور کا سکور چار اوور میں ہی 49 رنوں تک ایک وگٹ پر پہنچ گیا تھا ہیدر آباد کے کپتان وکٹ کی تلاش میں ایک بار پھر باولنگ میں بدلاف کرتے ہوئے گیند انہوں نے پانچوہ آور پھیکنے کے لیے شہباز احمد کو تھمائی بینگلور کے بلیبازوں نے مل کر اپنی ٹیم کے سکور کو 50 رنوں کے پار پہنچا دیا لیکن شہباز احمد نے بہترین گیندازی کا نظارہ دکھایا اور کیول دو رن دیئے بینگلور کا سکور پانچ آور میں 51 رنوں تک بن پایا تھا پاور پلے کا انتیم آور لے کر آئے ایک بار پھر ہیدر آباد کی طرف سے ٹی نٹ راجن ان کا سواگت ایک بار پھر ویرات کوہلی نے ہی تیسری گیند پر خطرناک انداز میں چھککا لگا کر کیا دیکھتے دیکھتے بینگلور کا سکور پاور پلے کے 6 آور میں ہی 61 رنوں تک پہنچ گیا ہیدر آباد کی طرف سے ساتھ آور لے کر آئے میانک مارکنڈے انہوں نے اپنے آور کی انتیم گیند پر ویل جیک کو کلین بولڈ کر پویلین کا راستہ دکھا دیا اور اپنی ٹیم کو دوسری سفلتہ دلا دی ویل جیک کےبل چینل بنا کر پویلین لوٹ گئے لیکن کھولی ابھی بھی میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے نئے بلے باز رجت پاٹی دار آ چکے تھے ان دونوں بلے بازوں کے کندھوں پر ٹیم کی پوری ذمہ داری آ چکی تھی بینگلور کا سکور اپنی ٹیم کو پوری طرح سے سمحال رہے تھے ان دونوں بلے بازوں نے مل کر اپنی ٹیم کو دس اوور میں چورانوے رنوں تک پہنچا دیا ہیدر آباد کی طرف سے گیاروان اوور لے کر آئے میان کمار کنڈے ان کا سواغت دوسری گیند پر رجت پاٹی دار نے خطرناک انداز میں چھککہ لگا کر کیا اس کے بعد بھی میان کمار کنڈے رکنے کا نام نہیں لیے لگاتار چار گیند پر چار چھککے ٹھوکتے ہوئے اس اوور سے ستائیس رن بٹور کر اپنی ٹیم کو سو رنوں کے پار پہنچا دیا اور ویرات کوہلی کے ساتھ پچاس رنوں سے ادھک کی ساجداری بنا لی گیارہ آور میں ہی بینگلور کا سکور دو وکٹ پر ایک سو اکیس رنوں تک پہنچ گیا دیکھتے دیکھتے رجت پاٹی دار نے اپنا توفانی ارد شتک کیول 19 گیند میں ٹھوک دیا وہیں ویرات بھی اپنے ارد شتک کے کافی قریب تھے لیکن تب ہی ٹیم کے لیے تیروہ آور لے کر آئے جیدیف اناتکٹ نے اپنے آور کی تیسری گیند پر رجت پاٹی دار کو پویلین کا راستہ دکھا دیا اور بینگلور کو ایک سو تیس رنوں کے سکور پر تیسرا جھٹکہ لگ گیا رجت پاٹی دار کیول 20 گیند پر توفانی بلے بازی کرتے ہوئے پانچ شککے اور دو چوکے کی مدد سے پچاس رن بنا کر پویلین نوٹ گئے اب ویرات کا ساتھ دینے میدان پر کیمرن گرین آئے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ویرات کوہلی نے بھی اپنا توفانی ارد شتک کیول 37 گیند میں ٹھوک دیا لیکن اس کے بعد زیادہ دیر تک میدان پر ٹک نہیں سکے پندروے اوور کی پانچویں گیند پر ویرات کوہلی جیدیف اناتکٹ کے شکار ہو گئے بینگلور کو 140 رنوں کے سکور پر چوتھا جھٹکا لگ گیا اب میدان پر نئے بلے باز لوم رور آ چکے تھے وہیں کیمرن گرین بھی بہترین بلے بازی کر رہے تھے لیکن لوم رور بھی کچھ خاص نہیں کر پائے کیول 7 رن بنا کر پویلین لوٹ گئے اس کے بعد میدان پر بلے بازی کرنے آئے دینیش کارتک ان دونوں بلے بازوں نے مل کر اپنی ٹیم کو سمحالا لیکن کارتک بھی اے والی 11 رن بنا کر پویلین لوٹ گئے انت میں سپنیل اور کیمرن گرین نے مل کر اپنی ٹیم کو 20 اوور میں 206 رنوں تک ساتھ وکیٹ پر پہنچا دیا اور ہیدراباد کے سامنے پہاڑ جیسا لکشے کھڑا کر دیا اس لکشے کا پیچھا کرنے اوتری ہیدراباد کی ٹیم اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر ہر میچ کی طرح اس میچ میں بھی ابھی شیخ شرما اور ٹریویس ہیڈ وہیں بینگلور کی طرف سے پہلے اوور لے کر آئے بل جیک اور آتے ہیں انہوں نے اپنی ٹیم کو سب سے بڑی مچھلی ٹریویس ہیڈ کو چوتھی گین پر پویلین کا راستہ دکھا دیا ہیدراباد کو دو رنوں کے ہی سکور پر پہلا جھٹکہ لگ گیا ہیدراباد کی ٹیم نے ایک اوور میں کیول تین رن بنا پائی بینگلور کی طرف سے دوسرا اوور لے کر آئے محمد صراج بہت ہی خطرناک گین بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے ہیدراباد کی بلے بازوں کو رن بنانا کافی مشکل ہو رہا تھا ابھی شیخ شرما کا ساتھ دینے میدان پر ایڈن مارکرم آ چکے تھے محمد صراج کا سواگت چوتھی گین پر ابھی شیخ شرما نے شاندار چوکہ لگا کر کیا اور اپنی ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا دو اوور میں ہیدراباد کا سکور کیول گیارہ رن بن پایا بینگلور کی طرف سے تیسرا اوور لے کر آئے ایک بار پھر لیکن ان کا سواگت اس بار ابھی شیخ شرما نے پہلی گین پر خطرناک انداز میں چوکہ جڑ کر گیا اس کے بعد بھی وہ رکے نہیں دوسری گین پر انہوں نے شاندار چکہ جڑ دیا ہیدراباد کا سکور راکٹ کی رفتار کی طرح آگے بڑھنا شروع ہو چکا تھا انتیم گین پر بھی ابھی شیخ شرما نے خطرناک انداز میں چکہ جڑ کر اپنی ٹیم کے سکور کو تین اوور میں ہی اکتیس رنوں تک پہنچا دیا بینگلور کی طرف سے چوتھا اوور لے کر آئے یش دیال ابھی شیخ شرما نے انہیں بھی نہیں چھوڑا تیسری گین پر شاندار چوکہ لگا کر ان کا سواگت کیا لیکن یش دیال نے انہیں زیادہ دیر تک میدان پر ٹکنے نہیں دیا اگلی ہی گین پر انہوں نے پویلین کا راستہ دکھا دیا سیتیس رنوں کے سکور پر ہیدراباد کا دوسرا وکیٹ گر گیا ابھی شیخ شرما کیول تیرہ گین پر اکتیس رن بنا کر پویلین لوٹ گئے ہیدراباد کا اسکور چار اوور میں کیول اکتالیس رن دو وکیٹ پر بن پایا اب میدان پر نئے بلیباز نتیش ریڈی آ چکے تھے ٹیم کے لیے پانچوہ اوور لے کر آئے ڈیبیٹنٹ کھلاڑی سوپنیل سنگھ لیکن ان کا سواگت مارکرم نے پہلی گین پر شاندار چوکہ لگا کر کیا لیکن سوپنیل نے اگلی ہی گین پر مارکرم کو پویلین کا راستہ دکھا کر اسے چوکے کا بدلہ لے لیا بلکہ اپنی ٹیم کو تیسری سبھلتا دلا دی ہیدراباد کا اسکور اکتالیس رن پر تین بلیباز پویلین جا چکے تھے ہیدراباد کی طرف سے اور بھی بلیباز میدان پر آتے گئے کئی توفانی چوکے چکے لگانے لگے لیکن وہیں بینگلور کے بھی گین بازوں نے اپنی ٹیم کو میچ میں بہترین واپسی کرائی اور یہ مقابلہ انتی موور تک جا پہنچا اور دونوں ٹیموں میں کسی ایک ٹیم کو وجہ تھا بتا پانا کافی مشکل تھا لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے ہیدراباد اور بینگلور میں کون بنے گا اس بار آئی پیل کا چیمپئن لیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں